پہلا سوال حسن ہے کہتے کہ میرے بال نائنٹی پرسن سفید ہو گئے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو ہو گئے ہو گئے بڑے ہو گئے ہو گئے تو تب ہی نائنٹی پرسن ہو گئے ہو گئے نا اب بڑے ہو گئے سفید بال ہو گئے تو کیا ہوا پھر تو آپ بھگتے ہیں تو نائنٹی پرسن سفید ہو گئے تو بال سفید ہو گئے اللہ اکبر اللہ تعالی خیر آپ کی مدد کرے تو لیکن یہ کہ وہ بات وہی ہے کہ انسان کے بال سفید ہو جاتے تو فکر ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ آج ہمارے خون جیسے سفید ہو گئے ہیں اس کی فکر نہیں ہوتی خون ہر بندے کا سفید ہو گیا ہے ہر بھائی کا بھائی سے بہن سے خون سفید ہو گیا ہے خون سفید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب ایک دوسرے آوازار ہیں اور سارا معاشر ایک دوسرے آوازار ہے سب جو خودغرضی کی اندر مبتلا ہے اور نفسہ نفسی کا عالم برپا ہو گیا ہے تو اس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ ہمارے خون سفید ہو گئے ہیں کسی کے درد پر ہمیں درد نہیں اٹھتا ہے کسی کے تکلیف میں ہم جو بیتاب نہیں ہوتے ہاں اپنی تکلیف کو تکلیف اپنے درد کو درد سمجھتے ہیں تو ہمارے خون اتنے جب سفید ہو گئے ہیں تو پھر کیا زندگی زندگی ہے خود اپنے لئے جینا کیا زندگی ہے ہاں جینا عطا کرنے والے کے لئے جینا زندگی ہے انہا صلاتی و نسکی و محیایہ و مماتی للہ رب العالمین رب العالمین کے لئے زندگی کے شب و روز ہوں یہ اصل زندگی تو خیر بالوں کے سفید ہونے سے زیادہ خون کے سفید ہونے کے آج ہمیں فکر کرنی چاہیے بالوں کے سفیدی کی کوئی حقیقت نہیں سفید بالوں پر تو ویسی اللہ تعالیٰ کو ترس اور رحم آتا ہے لہذا حدیث میں آتا ہے کہ جو جوان جو ہے وہ اس کی بالوں کے سفیدی اسلام کے اندر ہو اسلام کے اندر اس کی بالوں کے سفیدی نصیب ہو گئی ہو اور وہ میرے پاس آئے تو میں اس کو جہنم میں ڈالنا چاہتا بھی ہوں لیکن اس کے بالوں کے سفیدی دے کر حیاء کر جاتا ہوں اور اس کے سفید بالوں والوں کو جنت میں داخل کر دیتا ہوں اس لئے بشارت کی بات ہے کوئی بری بات نہیں اور باقی وظیفے کا جہاں تک تعلق ہے نوٹ کر لیں سورہ یاسین آیت نمبر 37 سورہ یاسین آیت نمبر 37 یہ روزانہ جو ہے گیارہ مرتبہ صبح شام پڑھ کے ہاتھوں بھی دم کر کے اپنے سر کے اوپر ہاتھ پھیل لیا کریں تو اسے پانی بھی دم کر کے وہ گیلہ ہاتھ جو ہے سر پہ بالوں پہ پھیل لیا کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور یہ 71 دیز کیلئے عمل کریں